بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اوکیسر ملک آپنا کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ ریفارمیشن کے پریئر کام سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایریا اینڈ والیومس کلپولیشن کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ مین ڈیپس میتھلٹ کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں یہ اس کی پوری کلپولیشن شیٹ ہے یہ آپ کے سامنے اوپر یہ یونٹس ہیں یہ یونٹس آپ میٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو میٹر میں اور فیٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے نیچے یہ انسل آپ کے پورے آئیں گے انسل اگر آپ کے ایک راست سکشن کے اندر جتنے انسل ہوتے ہیں سب کا آپ نے ایوریج لینا ہے ایوریج لے کے یہ انسل آپ کے سامنے آ جائیں گے ادھر اور اسی طریقے سے یہ ٹاپ الیویشن یہ مختلفی الیویشن ہوتے ہیں سلوپ کے ساپ سے تو اس کا بھی آپ نے ایک مین الیویشن لینا ہے اسی طرح یہ آپ کے پاس ٹاپ ورث آئے گی روڈ کی جو بھی آپ کے پاس ٹاپ ورث ایمبیکمنٹ کی ٹاپ کی ہے تو وہ آپ نے ادھر دینی ہے اور اسی طریقے سے سائیڈ سلوپ جو آپ کے پاس جاری ہوتی ہے جو ٹو پوائنٹ تک جاری ہوتی ہے وہ سائیڈ سلوپ کھلاتی ہے وہ سائیڈ سلوپ جتنی بھی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ایوریج انسل اور ایوریج ٹاپ لیول ادھر آ جائیں گے اور یہ پوری آر ڈی کا پورا فارمیٹ ہمارے پاس بنے گا سارا جس کے اندر یہ آپ کو پاس انپوٹ سیکشن ہوئے گا ادھر آپ نے جو ایوریج اینسل آئے گا وہ آپ نے ادھر انپوٹ کرنا ہے ٹاپ لیول کرنا ہے اور یہ ڈیپٹ کلکلیشن ہو جائے گا اس کی اور یہ آگے پورا اس کا والیم اور ایریا سینٹر اے بی اور ایریا اور والیم اس کی کلکلیشن یہ پوری سیٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے یہ طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پاس یہ مختلف قسم کے سیکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ایریا کلکلیشن کرتے ہیں اس کا پورا طریقہ کار اس کے تین مختلف ڈیوکیشنز میں نے دی ہی ہیں آپ کو ہنڈرڈر میٹر کے اندر یہ آپ کے اوپر ڈیزائن پیویمنٹ سیکشن اور یہ نیچے آپ کا پلنگ سیکشن ہوتا ہے اور یہ نیچے آپ کی نیسل کی لائن تو اسی طریقے سے آپ نے یہ ریا کلکلی اور کرنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ آپ نے اوپر سے ٹاپ سے جو آپ کا پیویمنٹ اریہ وہ آپ نے نکال دینا ہے وہ نیچے والی آرئے کے اندر جو آپ کا سب گریڈ سے لے کے نیچے تک کریے ہوگا اس کی آپ کریں گے تو یہ اسی طریقے سے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبگریٹ ٹاپ لیول لگا ہوا اوپر اور یہ اس کے پورے انسل کی لائن ہے اوپر اور یہ آپ کے تین قسم کے انسل یہ کیمبر کا سیکشن ہے اس میں آپ کے کیمبر سپر ایلیویشنز انطلب قسم سیکشن ہوتے ہیں اور نیچے اسی طریقے سے یہ آپ کی انسل کی لائن لگی ہوئی ہے آپ نے یہ تمام انسل کو پلس کر کے نمبرز کے ساتھ کر دینا ہے یہ اس کی ایوریج لے لینی ہے پوری سبکری تو یہ آپ نے پورے کا پورے انسل جو آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں اس کی اور ٹاپ لیولز کی آپ نے ایوریج لینی ہے اسی طریقے سے یہ سیڈ سلوپ وان ان ٹو کی ہے اور ادھر جو بھی سلوپ ہو اور یہ ٹاپ پر تھا وان وان زیرو تو یہ اسی طریقے سے یہ پورے کا پورا کراس سیکشن آپ کے سامنے بنا ہوا ہے یہ سارے تینوں فارمیٹ کے اندر تین قسم کے فارمیٹ ہیں نیچے آپ یہ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کراس سیکشن کے اندر مختلف قسم کی ڈیپٹس آتی ہیں فلنگ آتی ہے کسی جگہ پہ کٹنگ آتی ہے تو یہ آپ نے ان سب کا ایک مین لیول لینا ہے مین لیول لینے کے بعد وہ آپ نے ایک سٹیل لائن آپ کی باٹم کی اور ٹاپ کی لگے گی اور اس کے بعد آپ نے مین اور ڈیپٹری کی کلکولیشنز کرنی ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے جب آپ مین ایریہ ہے ایوریج ٹاپ لیول لے لیں گے تو آپکا پاس سٹیل لائن آ جائے گی اور اسی طریقے سے نیچے باٹم کی ان سل کے اب ایک لیول اس کا ایوریج نکال لیں گے یہ دونوں آپ کی سٹیل لائنز دنگیں گے اور آپ کی سلوپ اور ٹاپ بیرت کا ساتھ اس نے میریٹیپلائیڈ ہونا ہے تو یہ اس س لیئے کے سامنے میں میں ڈیپٹس کا سیکشن ہے پورا اوپر آپ کی ٹاپ بیرتھ اور اسی تھی کیسے سیکشن ایریا ہے اور ایریا بھی اور یہ ہے آپ کے سامنے یہ بیلوکلر کا ایج نظر آ رہا ہے یہ ریکٹانگلر کی شیپ میں ہوئے گا سلوپس کے علاوہ اس کا فارمولا مین ڈیپٹھ ملٹیپلائیڈ بائی ٹاپ پر ارتھائے گی تو یہ آپ کے پاس درمیان والا ایریا آ جائے گا اور یہ آپ اسی طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس دھو سائیڈوں کی سلوپس ہیں اس کا ایریا سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی ایم ڈی ملٹیپلائیڈ بائی ایم ڈی ہوئے گا ایم ڈی مطلب مین ڈیپٹھ آپ کی جو ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے کلکولیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کی دوسری سائیڈ کا سلوپ کا فارمولا بھی سیم ٹو سیم یہی ہوگا اس طریقے سے یہ آپ کی کلکولیشن ہوئے گی یہ ہم نے لانگچیونیل ٹری ڈی ویو کرس سیکشن کے ساپ سے جس میں آپ کا زیرے زیرے اور ڈی آپ کی جو کرس سیکشن کے اندر آ رہی ہے اسی طریقے سے ہنڈڈ والی آئی ڈی کے اندر آپ کی ڈی اور اینڈ کے اوپر تو ہنڈڈ والی آئی ڈی کے اوپر آپ کی ڈیپٹھ وان پائیو تو یہ اس طریقے سے اگر یہ آپ اس کو کریں گے سمپل طریقے کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس اس ڈی کے ذریعے اور اس ڈی کے ذریعے یہ اپنی کرس سیکشن کا ایریا نکالے گا اور اس کو ملٹیپلائی کرے گا کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سیکنڈ آپ کو آپ کے پاس مین ڈیپٹھ کا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے پہلا کراس سیکشن ہوئی تھا ہمارا اور تیسری نمبر کے اوپر ہمارا فور پائنٹ فائیو میٹر ڈیپٹھ والا تھا تو اس کے درمیان کے اندر تری میٹر ایوریج مین ڈیپٹھ جو نکالی ہے تو اس کے بعد اس کا کراس سیکشن اسے گا پیڈ ہوئے گا اور اس ڈیپٹھ کے ذریعے وہ آپ کی کلکلیشن کرے گا آپ کے آئی ڈیس کے درمیان میں تو یہ آپ کا جو مینیمم ایررز ہوتے ہیں اس میں میکسیمم وہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ نیکسٹ والے دیکھ لیں آپ کے پاس یہ دو کا سیکشن اور درمیان کے اندر مین ڈیپٹھ کا والا سیکشن آپ کے سامنے آئے ہوا ہے تو یہ دونوں فارمیٹ آپ کے سامنے اس کا تری ڈی میو میں آپ کو مائڈر میں بھی دکھاتا ہوں تو اس کی لینس کے اندر اور باکشزوں کا ادھر فرق آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک سمپل طریقے کے ساتھ جو بنا ہوا تھا کہ جو آپ کی ڈیو ایس ڈیپٹھ آ رہی تھی تو اس کے اندر آپ کی سائیڈ سلوپس کے ساب سے آپ کی فیلنگ وغیرہ کافی باہر جا رہی تھی اور اس کے بعد یہ براؤن کلر کا جو سیکشن ہے یہ مین ڈیپٹھ کے سیکشن کے ساتھ یا ٹو ایکسٹر سیکشن ہے اس میں اس کی کلکولیشن ہوئی ہے اس کو اگر میں اس اس کو مین پلان کے اوپر مین ڈیپٹھ والے کے اوپر اپنے پہلے پلان کو میں سمپل امپوس کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اس کے اندر جو فرق ہوئے گا وہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو سمینے مسانی ہوگی ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا براؤن سیکشن جو ہے وہ آپ کا اس کی ٹو اندر جا رہی ہے اور اسی طریقے سے نیچے جو بلیک والا سیکشن تھا ہمارا اس کی ٹو باہرہ آ رہی تھی تو اس چیز کو ہم نے چیک کرنے کے لیے اور اس کی کروکشن کرنے کے لیے کہ ہماری میکسیمم کونٹیٹی بلکل ایکو ریٹ آئی تو اس کے لیے مین ڈیپٹھ والا ایریا یوز کیا جاتا ہے تو وہ اس کی طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پوری شیٹ میں نے آگے بنائی ہے اس کی کلکولیشنز اور یہ آپ نے کیسے کرنا ہے جس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیکنڈ سائیڈ سے بھی سیم ٹو سیم یہی مین ڈیپٹھ کو یوز کریں گے تو وہ آپ کا کنٹرول سیکشن آ جائے گا آپ کا مینیمم اس میں کونٹیٹی کے اندر جو ویریشن ہوئے گا وہ سارا اس طریقے سے آپ کا نکل جائے گا مین ڈیپٹھ ایریا کے ساتھ جب آپ اپنا کام کریں گے تو یہ اسی طرح یہ آپ کا پورا سیکشن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر اس قسم کی ویریشن اور اس قسم کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے مین ڈیپٹھ والا ایریا طریقہ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے اسی طرح یہ پورا فارمنٹ بنایا ہوا ہے سارا آپ اسی طریقے سے بنا دیں اس کے اندر سیڈیو بیلیوز میں انٹرکی ہوئے اس کو میں دس ایک ختم کرتا ہوں پورے کا پورا کا اور آپ کے سامنے دوبارہ اس کو میں بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے اس کے اندر آپ نے انپوٹ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کی سب کی کلکلیشنز کرنی ہی ہے ساری تو اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ڈیپٹھ کا یہ فارمنٹ آرہا تو ایڈیویشن سپورز یہ جس کے اندر آتے ہیں تو آپ نے یہ کی طرف ایبریگ کی لیے یہ ایہوپر کا کرم بنا ہو ہے آپ نے ط بعد سے جو آپ کا کاالیویشن ہے اور ادھر سے دوسری طرف YA ایپ نے سارے لے لینے کے بعد آپ نے اس کا ایک مین اور یا بنانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کھونٹیٹی کلکلپیشن کرنی ہے سپوزہ یہ 9 سال ہے پہلے الیویشن امار پاس آئے گا ٹو 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 ٹویکنس ٹی اینس اس trás طریقے سے نیکسٹ آرہ سی جب آرہ رہی ہماری پاس ٹو ٹو ہون پاہن پہنچ سی طریقے السی طریقےASSے نیکسٹ ایلیویشن ہماری پاس ٹوون cavity있 اوиной نائس اس passions او سی طریقے ایس طریقے ای cerve سائیڈ کے اندر آپ کے جو الیویشنز ہیں وہ آپ کو یلو ٹائپ کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں آپ ادھر سے اسی طریقے سے جسٹ الیویشنز اس کے ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد جتنے ہوئیں گے اس کا اپنے ایبریج لینا ہے ایبریج کا طریقہ کارنا آپ کو بتاتا ہوں اسی طریقے سے سیم تو سیم ٹاپ ویرس کو بھی آپ نے لے لینا ہے آپ کے پاس مختلف سیکشن ہوتے ہیں اس میں اس کا رکمبر ہوتا ہے اس پر الیویشنز وغیرہ تو وہ مختلف سیکشن ہوتے ہیں اگر آپ کا پانچ لیویل ہیں تین لیویل ہیں جتنے بھی ہیں تو ان سب کا آپ نے اس کو نوٹ کر کے اس کا ایبریج بنانا ہے تو ایبریج بنانے کے لیے یہ اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سامنے انسل ایبریج اور ٹاپ لیویل ایبریج بنا ہوا ہے اور ادھر اسی طریقے سے ٹاپ ویرس اور ایمبیکمنٹ سائیڈ سلوپ بنی ہوئی ہے تو ٹاپ ویرس جو ابھی آپ کی سیکشن کے اندر آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر نوٹ کر دینی ہے وان وان زیرو ادھر میں نے رکھی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے سیڈ سلوپ ٹو ان ون کی ہے تو ادھر سے آپ نے ٹو اس کے اوپر لکھ دینا ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کا سیکشن اوپر ٹاپ والا آ جائے گا جس میں سلوپ وغیرہ ہوگی یہ اوپر آر ڈی والا خانہ بنا ہوا ہے یہ ایک جسٹ انفارمیشن کے لیے کہ یہ آپ جو انسل وغیرہ ادھر سے اس کا ایبریج نکالیں کریں گے تو آئے گا تو ایبریج کے لیے آپ کر کے اے وی کریں تو آپ کے سامنے ایکسل کا فارمولے کے اندر ایبریج آ جائے گا آپ اسے ڈبل کلک کر رہے ہیں اور جو آپ کے انسل والا پورا کالم ہے جتنا بھی آپ نے بنایا ہے جتے تک آپ کرنا ہے آپ نے اس کو سیلیک کر کے اس کی پلوز کر کے انٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایبریج پوری آر ڈی کے ایبریج انسل آ جائیں گے سارے تو یہ آپ نے اس طرح اس کو ادھر نوٹ کر دینا ہے سیم تو سیم ابھی اس ایبریج انسل کے اندر آپ کوئی آپ ویلیو ادھر سے آپ کرتے ہیں یا ڈاؤن کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تو ادھر سے آپ کا ایبریج انسل کے اندر اس کا بھی جہا جائے گا تو اسی طریقے سے ایبریج ٹاپ لیول سیم ٹو سیم اے وی آپ ٹائپ کر کے ادھر سے ڈبل کلک کر دیں اور پورا کا پورا کالم یا جتنے بھی آپ کے الیویشنز ہو رہا ہیں اس کو آپ سیلیک کر کے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں تو وہ آپ کا ٹاپ لیولز کا ایبریج آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ نے یہ دونوں انسل اور ٹاپ ایبریج کو آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے اور کلکلیٹ کرنے کے بعد اس اس ان لیولز کے ذریعے آپ نے مین ڈیپتھ اور اس کا ایریا اور اس کا ویلیم آپ نے نکالنا ہے تو یہ بھی آپ دو لیول لگتی ہیں یہ نیشے دیکھ رہے ہیں آپ یلو سیل کے اندر یہ انپوٹس بنے میں سارے جس کا سیچیشن ڈیپتھ ہے تو یہ ابھی ہم اس کو کل انٹر کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آڈی آئی زیرو پلس زیرو ہینڈڈ والی اور اس کا ڈیپتھ آیا وہ آیا تھا ہمارے پر ٹو وان ٹو پائنٹ تھری سیون نائن تو آپ ادھر اس کو انٹر کر دیں گے اسی طریقے سے اور سیم تو سیم اس کے سامنے ٹاپ لیول کو بھی جو آپ کے پاس آیا ٹو دیکھو دو فائی پوائنٹ ایٹ ڈبل تھری وہ آپ اس کی جو کلو ایویج آپ کیا ہے تھی اس کو آپ ادھر سے انٹر کر دیں گے تو اس طریقے سے 0 0 آڈی انٹر کرنے کے بعد نیکس آڈی میرے پاس 0 پلس 100 کی ہے یہ 100 آڈی آگی میرے پاس تو یہ دس اینسل میں اس کے دسے ریس کر دیتا ہوں ڈیٹ کر دیتا ہوں تو یہ امر پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے والا کا سیکشن ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے انسل ایلیویشنز آپ نے ایٹ نائن اسی طریقے سے ٹو ون ٹو پوائنٹ ٹری سیمن ایٹ اسی طریقے سے ٹو ون ٹری پوائنٹ نائن ٹو فور اور جو جتنے بھی ایلیویشنز ہیں اس کے وہ آپ نے سیم ٹو سیم اسی فارمیٹ کی اندر انٹر کر دینے یہ میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں اس کا میتھڈ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے مین ایوریج ایلیویشنز اور ٹاپ جو لینے وہ آپ نے کیسے لینے اگر آپ نے پہلے کی ہوئی ہے اس کا فرمانے لگا ہے تو آپ کو سامنے وہی لیول آ جائے گا آپ ادھر نیکس آر ڈی لکھیں جو نیا لیول ہمارے پاس آیا تھا ٹو ون فور پوائنٹ سکس ایٹ نائن وہ آپ انٹر کر دیں ٹاپ لیول ادھر ہمارے پاس ہوئی ہے تو آپ سیم ٹو سیم اس کو ادھر کر دیں تو اسی طریقے سے یہ میرے پاس نیکس سکشن ٹو ہنڈڈ گئے تو آپ در ٹو ہنڈڈ والی آ ڈی کا بھی ڈیٹا اسی طریقے سے اسی فارمیٹ کے ظاہر اس کے انسلز اور اس کے ٹاپ لیولز کو آپ انٹر کر کے اس کی ایوریج نکالیں گے انسل کی بھی اور ٹاپ لیولز کی بھی پورے کراس سکشن کی اگر آپ کے پاس ایک ہی لیول ہے تو آپ کو ایوریج نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہی ایک لیول یوز کریں گے اگر آپ کے پاس مختلف لیولز ہیں ہر آڈی کے حساب سے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ایوریج نکالنے کے بعد اس کی کوئنٹیٹی نکالنی ہے تو یہ اس طریقے سے میں نے تین قسم کا فارمیٹ آپ کو کراس سکشن کے ادھر انٹر کر کے اور اس کے ایوریج کے طریقے کار کے حساب سے بتائیں تو آپ بھی اسی طریقے سے کرنے کے بعد اس لیول کو اس کالن کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں اس دو لیول آپ کے پاس ایوریج ادھر آئے گا وہ آپ نے انپوٹ والے کالن کے اندر آڈی کے سامنے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے میں شیٹ کی آڈی اس کو بڑھا دیتا ہوں ون تھاؤزن تک لے جاؤں گا ایٹ ہنڈی ٹانڈیٹ نائن ہنڈیٹ ون تھاؤزن تک میں اس کو کار دیتا ہوں اور سکوز اس کے سامنے آپ کا جو بھی ادھر ایوریج nsl آ رہا ہے وہ آپ ادھر ٹائپ کرتے جائے میں ایک وزیوم کر لیتا ہوں اس کو ٹو ون فور پونہ فائیف اسی طرح ٹو ون فور پوائنٹ نائن زیروزیرو ٹو ون فائیف پوائنٹ ٹو فائی فائیف پوائنٹ پوائیف پوائنٹ پوائنٹ ٹو ون فور پوائنٹ one five جو بھی لیول آپ کے سامنے آج بھی آتا ہے تو وہ آپ نے لیول اسی طریقے سے ادھر انٹر کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ کا پاس ٹاپ لیولز جو بھی آپ کے آئے ہیں مختلف آئی ڈیز کے اندر مختلف گریڈز ہوتے ہیں اور ٹکر کربز ہوتی ہیں اس کے ساتھ سے آپ کا ٹاپ الیویشنز بھی چینج ہوتا ہے تو جو بھی الیویشن آپ کا اس کا ایڈری جا رہا ہے وہ آپ نے ٹاپ الیویشن کا سب گریڈ ٹاپ کا ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ تینوں کالم آپ کے اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائیں گے اسٹیشن این ایسل اور ٹاپ لیول اس کے بعد اس کے آگے کالم کے اندر ڈیپتھ کا ایک کالم نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کے ڈیپتھ کے لیے اس اکل ٹو آپ نے ٹاپ لیول اور منس اس میں سے این ایسل کر دینا ہے تو اس کی کراس سیکشن کی جو ڈیپتھ ہوئے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طرح سیم ٹو سیم نیکسٹ آئی ڈی کے اندر بھی آپ نے کر دینا ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے کارنر سے پکڑنا ہے اور نیچے تک پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا فارمول آٹومیٹیکلی ایکسل کے اندر اس کی ڈیپتھ آٹومیٹیکلی ادھر کلکلیٹ ہو جائے گی یہ ہمارا انپورس والا سیکشن تھا آگے ہماری کلکلیشن ہے جس میں مین ڈیپتھ ایریا تو یہ مین ڈیپتھ ہم نے کیسے بنانا ہے مین ڈیپتھ کے لیے ڈیپتھ اے پلس ڈیپتھ بھی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ڈیپتھ ہے آپ کی جو آپ کی پہلے کراس سیکشن کو پر آئی تھی وہ آئے گی اس کے اندر آپ کے پہلے ڈیپتھ کے اندر زیرو زیرو آڈی کے اوپر آپ کی ڈیپتھ زیرو زیرو ہوئے گی اور سیکٹ کے اندر آپ نے اس اے کو اور نیچے والے ڈیپتھ کو پلس کر کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم نیچے والے پرسس کو آپ نے دھراتے جانا ہے اور اے پلس بھی کرنے کے بعد ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی مین ڈیپتھ آ جائے گی اسی طرح کارنس سے پکڑ گئے آپ اس کو نیچے تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورے کراس سیکشن کی مین ڈیپتھ والا جو طریقہ کر رہا ہے اس کے ساپ سے آپ کی مین ڈیپتھ آ جائے گی اسی طریقے سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایریہ اے تب سے پہلے ہم کلکلیٹ کریں گے یہ درمیان والا ریکٹینگلر سیکشن ہے اس کے اندر ٹاپ ویرث ملٹیپلائیڈ بائی مین ڈیپتھ ہے مین ڈیپتھ جو ابھی ہم نے ادھر سے کلکلیٹ کی ہے وہ اور ٹاپ ویرث اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوئے گی تو آپ کا یہ درمیان والا ایریہ آ جائے گا اس کا یہ دیکھیں ٹاپ ویرث ہی ون ون زیرو اور ملٹیپلائیڈ بائی مین ڈیپتھ جو ابھی ہم نے نکالی ہے اس کو آپ ادھر سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا پاس ایریہ اے آ جائے گا آپ ادھر اس ایگلٹو کریں اور آپ کا پاس ٹاپ ویرث کا جو ہم نے کلکلیٹ نہیں ہے تو اس کو آپ سیلیکٹ کر دیں ملٹیپلائیڈ بائی سائن لگائیں اور دیس میں مین ڈیپتھ کو آپ انٹر کر دیں تو یہ پہلا سیکشن تھا یہ آپ کا ذریعہ ضرور آئے گا اسی طریقے سے سیکنڈ اس ڈیپتھ کر لیں ملٹیپلائیڈ بائی مین ڈیپتھ کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سامنے سینٹر کے ایریہ آ جائے گا اسی طریقے سے تھرڈ سیکشن کو مین ڈیپتھ ملٹیپلائیڈ بائی ٹاپ ویرث کریں گے تو یہ آپ کا سامنے ایریہ آ جائے گا ایدھر سے اسی طریقے سے یہ چونکہ آپ کے پاس سینٹو سیم ایریہ جو ہمارے پاس ٹاپ ویرث ہے اس کو آپ ایدھر سے لاک کر دیں فور پریس کر دیں گے تو آپ کو پاس ڈالر سین آ جائے گا تو یہ آپ کی جو ٹاپ ویرث والی ویلی ہوئی گی وہ ایدھر سے لاک ہو جائے گی آپ ایک ہی دفعہ اس کو لگانے کے بعد اوپر سے اس کو کاپی کر کے نیچے تک کر سکتے ہیں اور تو یہ آپ کا فارمولا سیم ٹو سیم لگے گا ڈالر سین کے ساتھ بھی آپ کی جو ٹاپ ویرث آپ اگر آپ نے کہیں ہلادہ لکھی تھی تو وہ لاک ہو جائے گی اور مٹیپلائیڈ بائی مین ڈیپتھ کے ساتھ آ جائے گا تو اس طرح سے یہ آپ ایریہ سینٹر کا جو ایریہ ہے وہ اس طرح سے آپ کلپلیٹ کریں گے سینٹو سین یہی میتھڈ آپ یوز کریں گے اس کے بعد آگے آپ کے پاس ہمارے سامنے دو سلوپس کے ایریہ آ رہے ہیں جس کے اندر ایریہ ابھی جو ہم نے نام دیئے ہیں اس کو اس کا فارمولا سائٹ سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی مین ڈیپتھ ملٹیپلائیڈ بائی مین ڈیپتھ ہے اور ڈیوازڈ بائی ٹو ڈیوازڈ بائی ٹو کریں گے تو آپ کا ون سیڈ ڈ کاری آئے گا اور یہ آپ کا ون سیڈ پر آئے گا وہی آ ہی این آؤپrd سیکنڈ سائٹ کو پر آئے گا سب سے پہلے हم اس آن سیڈ ایریے نکالتے ہیں سائٹ سلوپس ہمائیوڈ8 by mean depth multiplied by mean depth تو یہ آپ کا بس mean depth تھی تو آپ اسے اس کو easy cut to کر لیں پہلا سیکشن آپ کا zero zero اس کے بعد easy cut to کر لیں اور سیڈ سلو والے کالم کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں منٹی پرائیڈ بائی مین ڈیپ اس کے بعد دوبارہ منٹی پرائیڈ بائی مین ڈیپ کو کر رہے ہیں بریکٹ کلوز کرنے کے بعد divide by two کر دیں divide by two کریں گو تو یہ one fifty one point two six five جو ایریا ہے یہ آپ کا one side کے رہی ہے تو یہی side آپ کی same to same second side کو اوپر ہے تو آپ کا یہی area second side کو اوپر آئے گا تو اس کے لیے simple میں example آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو multiplied by two کریں گے one point five کو یہ آپ کو پا three zero two point five double one کی value آ جائے گی دونوں sideوں کو اوپر تو ہم اس فارمولے کو تھوڑا سا easy کریں گے آسان کر دیتے ہیں تو جو ہم نے divided by two کیا تھا ادھر سے ہم اس کو ختم کر دیں گے آپ ادھر سے equal to کریں اور side slow والے کالم کو select کر دیں multiplied by mean depth multiplied by mean depth کر دیں اور divided by two نہ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے دونوں sideوں کا area آپ کا same to a کی فارمولے کا تحت آ جائے گا اسی طریقے سے same to same نیچے process میں لے جائے multiplied by mean depth square کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں sideوں کے area آ جائے گا آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے آپ کی جو sides ہیں اس کی calculation آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد calculation کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور آپ کے پاس جو side slow والا کلم تھا اس کو double click کر کے f4 press کر دینا اپنے کی بورڈ کے ساتھ تو یہ آپ کا لکھ لکھ جائے گا ڈالل سائن کے ذریعے اور آپ کا فارمولہ نیچے تک same to same وہی جائے گا تو ابھی ہمارے پاس جو یہ area ہے یہ دونوں sides کے cross area آگئے ہیں سلوپ area آگئے ہیں ہم نے پہلے اس کے اندر area a اور area b دونوں نکال لیے تھے ابھی اسی طریقے سے area ابھی آپ پورا cross section کا جو آیا گا اس میں آپ اپنے area a plus area b کر دینا ہے area a plus area b کریں گے سلوپ area کریں گے تو یہ آپ کے سامنے total cross section کا area آ جائے گا اس طریقے سے آپ دونے area کو جمع کرتے جائیں last tag area a plus area b سلوپ والا area کو اور ادھر سے click کر کے last tag اس کو موز کے ذریعے لے جائیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی calculation complete ہو جائے گی اسی طریقے سے ابھی ہم اس کا اگر volume نکالنا ہے اور یہ area ہمارے پر total آئے ہوا ہے تو area ہے کہ ابھی ہم mean area نکالیں گے same to same جس رہا ہم نے depth والے process کے اندر کیا تھا تو میں در سے ایک column کو insert کر دیتا ہوں اور ادھر mean area لے دیتا ہوں mean area کا column آ جائے گا ہمارے پاس آپ پہلے rd آپ کی zero zero تو یہ آپ کے سامنے formula نظر آ رہا ہے a1 plus a2 divided by two تو آپ نے ادھر سے bracket لگانی ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر والا area area a کو plus کرنا ہے area b کے ساتھ اور bracket بن کرنے کے بعد divided by two کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس rd کا mean area آ جائے گا اسی طریقے سے next rd کے اوپر بھی آپ نے a1 plus a2 divided by two کر دیں گے تو آپ کے سامنے area آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو same to same process کرتے ہوئے end تک لے جائیں گے یا ادھر سے آپ ایک بھی لکھ کے اس کو نیچے تک paste کر دیں گے تو یہ آپ کی ساری calculation complete ہو جائے گی اس طریقے سے یہ ہم نے mean area area نکالنے کے بعد اس کا mean area نکال لیا ہے اب اس کے آگے ہم اس کی volume کی calculation کریں گے volume کا formula length multiplied by mean area اس میں length rd two minus rd one ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے rd two minus rd two hundred والی اور one zero zero اس example کو طور پر is equal to کریں rd two minus rd one کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی length آ جائے گی ہنڈر میٹر یہاں سے آپ کی جو بھی rd جتنے بھی distance کو پر ہوئے گی وہ mean area کو اس کے ساتھ multiply کرے گا تو پہلا ہے والی میں ہمارا zero zero ہو جائے گا second number کے آپ پر آرنے کے بعد is equal to rd two minus rd one کر دیں station کر دیں multiply کرنے کے بعد mean area جو بھی آپ نے نکال لیا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ multiply کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس rd کا zero plus hundred والی rd کا volume آ جائے گا اسی طریقے سے same to same process rd two minus rd one کر دیں اور multiply pride by mean area کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس ریہ کا volume آ جائے گا same to same process نیچے والی rd کے ساتھ یہ دو دو تین تین دفعہ میں نے آپ کو just example کے لیے اور آپ کا mind clear کرنے کی بتائیے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے تک paste کر دیں تو یہ آپ کا volumes اور mean area total complete یہ آپ کی calculation آ جائے گی یہ پورا process میں نے آپ کو بتایا کہ آپ شروع سے لے کے end تک اس کو کیسے اس کے anasal لینے اور کیسے اس کا top level mean depth area 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 b اور اسی طریقے سے mean area اور اس کا volume وغیرہ تو یہ آپ نے same to same اسی process کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی quantityیاں calculate کر سکتے ہیں mean area depth area اور اس کا volumes وغیرہ same to same اسی process کے ساتھ کرتے ہوئے آپ اس کو complete طور پر کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل ہے یہ میں sheet ڈیسکرپشن میں رہ دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور same to same اسی طریقے سے working کرتے ہوئے آپ اپنی file دوبارہ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ volume ہے اس کا آپ نے total کرنا ہے پورے column کو select کر کے سامنے button کو click کر دیں گے تو آپ کے پاس total area آ جائے گا cubic meter کے اندر ہے تو cubic meter cubic fit کے اندر ہے تو cubic fit آپ اس کے ساتھ لگ دیں اسی طریقے سے جو بھی area آپ کے پاس آئے تھا mean area اس کو آپ اس میں count کر دیں سامنے button کو click کر دیں اور ادھر سے اپنا format وغیرہ یا اس کے text size وغیرہ آپ change کر لیں اور اس کا description وغیرہ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں تو یہ آپ کے سامنے total area اور volumes وہ آپ کا آ جائے گا پوری پوری calculations آپ کے سامنے وہ آ جائیں گی اگر آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ